اسلام علیکم ڈیئر سٹوئنٹس میں ڈوکٹر زفر میر آپ کو اس ویڈیو لیکچر میں ویلکم کرتا ہوں اور آج کے لیکچر میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ کونسپٹ شیئر کروں گا وہ ہے فیکٹر انیلیسز جو ریسرچ کے پوائنٹ آف یو سے بہت اہم ہے اس ویڈیو کے اندر بسیکلی آج فیکٹر انیلیسز کیا ہے اور اس کی ازمشنز کیا ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں جو اسی کی آگے ایکسٹینشن ہوگی اس میں ہم ٹائپس او فیکٹر انیلیسز اور اس کے بعد فیکٹر انیلیسز ان ایس پی ایسز وہ سٹیپس اور اگزامپل کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ کس طرح آپ نے ڈیٹا انیلیسز یا ایس پی ایسز کے اندر فیکٹر انیلیسز کرنا ہے شروع کرتے ہیں what is فیکٹر انیلیسز فیکٹر انیلیسز is a data reduction technique data کو reduce کرنے کی technique ہے اور basically یہ use کی جاتی ہے to reduce large number of variables or indicators into fewer number of factors آپ کے پاس variables جب زیادہ ہیں کسی ایک construct کو مہیر کرنے کے لیے تو ان کو reduce کرنے کے لیے into fewer number of factors ہم فیکٹر انیلیسز کرتے ہیں ٹھیک ہے فیکٹر انیلیسز کی کچھ assumptions ہیں assumptions کیا ہیں there should be no outlier in the data data کے اندر outlier نہیں ہونے چاہیے data آپ کا normally distributed ہو ٹھیک ہے اگر outlier ہوں گے تو ultimately آپ جو ہے نا وہ صحیح result نہیں لیں گے اسی طرح adequate sample size sample size educate ہونا چاہیے اگر آپ فیکٹر انیلیسز کر رہے ہیں تو usually یہ کہا جاتا ہے کہ ideal situation یہ ہے کہ ہر item کے against 20 یا ہر variable کے against 20 subjects لیے جائیں ٹھیک ہے 10 بھی کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کتابوں کے اندر کہ 10 بھی لے لیں per item تو بھی factor analysis اچھا ہوگا لیکن کوشش کریں کہ factor analysis جو ہے وہ اس کی جو sample size ہے وہ کم اس کم proper ہو educate ہو large sample size ہوگا تو factor analysis کے results چاہیے ہیں وہ بہتر آئیں گے اچھا پھر there is no perfect multi-colinarity between the variables جو variables جن کو آپ reduce کر کے factors بنانا چاہتے ہیں ان کے درمیان perfect multi-colinarity نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ interdependence technique ہے relationship تو exist کرے گا variables کے دوران لیکن perfect correlation exist نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد homo sedasticity اس کا مطلب یہ ہے کہ factor analysis میں ہم یہ کہتے ہیں کہ error term should be same across all variables جتنے بھی variables ہیں ان کے against error term جو ہے وہ same ہو تو ہم کہتے ہیں homo sedasticity لیکن factor analysis میں ہم کہتے ہیں there is no need of homo sedasticity یعنی ضروری نہیں کہ error term تمام variables کے لئے same ہوگی اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ homogeneity of variance یا finite variance for all variables یہ required نہیں ہوتا factor analysis کے لئے پھر linearity there should be a linear relationship between the variables اور interval data ہونا چاہیے data should be continuous جو آپ variables measure کر رہے ہیں ان کا data continuous پہ آنا چاہیے وہ interval data ہوگا تو آپ factor analysis کریں گے اگر آپ data ordinal nominal ہوگا تو پھر اس پہ factor analysis نہیں ہوگا دو بڑی اہم باتیں میں آپ سے اور share کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ اکثر چونکہ نام سنتے رہے ہیں کہ confirmatory اور exploratory factor analysis ٹھیک ہے exploratory اور confirmatory اور confirmatory فیکٹر analysis cf یہ common جو terms ہیں جو پڑی جاتی ہیں factor analysis کے دوران اچھا اب کب آپ نے exploratory factor analysis کرنا کب confirmatory کرنا اچھا دیکھیں بعض زفانہ آپ کسی ایک construct کو میر کرنے کے لیے نا اس کے کچھ variables literature سے مل سکتے ہیں کسی theory سے مل سکتے ہیں variables already آپ کے پاس 1 سے فرض کر لیں 5 اور 6 تک listed ہیں آپ کے variables 6 وہ کوئی theory بتا رہی ہے literature سے مل رہے ہیں کہ اس construct کو میر کرنے کے یہ 6 factors ہیں یہ 6 variables ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ theory factors ہیں یہ ہمارے socio economic context میں differ کر جائیں گے تو آپ factor analysis کریں confirmatory factor analysis cfa کسی theory variables کو test کرنے کے لیے confirm کرنے کے لیے کہ یہ theory تھی یہ ہمارے ہاں بھی any variables کی اوپر معیر کرتی ہے یعنی جو اس کے statements ہیں وہ انہی factors کے اندر load ہوتی ہیں جو theory نے دی ہیں تو ہم confirmatory factor analysis کریں گے ٹھیک ہے یعنی theory کے جو variables تھے ان کی items انہی میں اگر load ہوں گی تو یہ check کرنے کے لیے confirmatory factor analysis کریں گے کیونکہ یہ theories different context میں دی گئی ہوتی ہیں تو ضرور نہیں ہے کہ جو variables ہیں وہ ہمارے ہاں بھی same variables میں load ممکن ہے کہ confirmatory factor analysis کرتے ہیں میں feel ہو کہ یہ 2 variable 2 اور 3 یہ کوئی ایک factor ہے 2 نہیں ہے یہ ہمیں confirmatory literature ٹھیک ہے لیکن as such اس کے theory یا literature میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر statements بناتے ہیں آپ نے 50 statements فرض کر لیں بنا لیں ٹھیک ہے اور آپ نے یہ construct measure کرنا تھا اب یہ statements ہیں اس کے اوپر exploratory factor analysis کریں گے اب یہ آپ نے factors explore کر نے ہے یہ factors explore ہوئے تھے theory literature نے بتایا ہوئے تھے ان کو confirm کی ہے کہ ان کی statements انہی factors کے اندر load ہوتی ہیں تو confirmatory لگا دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس open statements ہیں 50 کوئی theory آپ کو guide نہیں کر تو پھر آپ اس کے اوپر EFA لگائیں گے اور CFA لگائیں پہلے EFA exploratory factor analysis یا factors explore کریں گے اور پھر ان کو confirm کریں گے کہ ہاں جو loading ہوئی ہے یا جو factors ہم نے extract کی ہیں ان میں سے وہ confirm بھی کرنے ہے کہ confirm confirmatory factor analysis سے confirm ہوں گے ٹھیک ہے یعنی یہ کہ آپ کے mind میں hidden variables ہیں یا indicators ہیں ان construct کے لئے وہ آپ لکھیں گے ان کے اوپر پہلے EFA پھر CFA اور اگر کوئی theory ہے جس کو آپ نے test کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس theory کے وہ indicators یا variables ہیں تو آپ confirmatory factor analysis سے کریں گے ٹھیک ہے ان کی detail جو EFA اور CFA کی ہم example کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے اس کے اوپر SPSS کے اندر بھی ہم detail میں اس کے انیلیس کر کے دیکھیں گے EFA اور CFA کا upcoming ویڈیوز میں ہم بات کریں گے types of EFA جو ہمارے پاس جنرلی factor analysis کی types کون کون سی ہیں اور ہم یہ بھی discuss کریں کہ SPSS کے اندر کس طرح factor analysis run کیا جاتا ہے کوئی question ہو تو آپ comment میں post کریں